ہیلو پہر بچوں کیسے ہیں آپ پچھلی کلاس میں ہم نے ککشہ دس کے فرس چپٹر جو ہے جو کی ہے پرکاش پراورتن تتھا پورتن اس کے کچھ ٹاپکس کو پچھلی کلاس میں ڈسکس کیا تھا اور لاسٹ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا پرکاش کے پراورتن کے نیم تو پراورتن کے نیم میں ہم نے دو پرکار کی نیم آپ کو بتائے تھے پہلا تھا آپتتکرن آپتن مندو پر ابلم تتھا پراورتن کیرن تینوں ایک کی تل پر ہوتے ہیں پہلا نیم اور دوسرا نیم تھا آپتن کون پراورتن کون کے برابر ہوتا ہے اب وہی سے ہم آگے کنٹینیو کر رہے ہیں یہاں سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ آخر بیمب تتھا پرتی بیمب کیا ہوتے ہیں بیمب کا ارتھ ہوتا ہے وستو اور پرتی بیمب کے بارے میں تو ہم ڈیٹیل میں چرچہ کریں گے تو سب سے پہلے ہمارا آتا ہے بیمب تتھا پرتی بیمب بیمب جسے ہم کہتے ہیں object اور پرتی بیمب کو ہم کہتے ہیں image جب آپ ncrt کا دن کریں گے تو ncrt میں maximum جگہوں پر وستو وستو نہ لکھ کر کے بیمب لکھا گیا ہے تو بیمب سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے بیمب کا ارتھ ہوتا ہے کہ وہاں وستویں جن سے پرکاش پراورتی تھو کر کی یا جن سے پرکاش ہمارے نتوں میں پرویش کر رہا ہے وہ وستویں کیا کہلاتی ہیں بیمب کہلاتی ہیں اب بیمب بھی دو پرکار کے ہم یہاں پڑھ لیں گے جو بیمب ہوگا بیمب یعنی کی وستو کے پرکار یہی پہ لکھ لیتے ہیں بیمب کے پرکار تو بیمب دو پرکار کا ہوگا ایک تو ہمارا ہوگا بندو وستو بندو وستو اور دوسرا ہوگا ہمارا کوئی سیمت آکار کی وستو سیمت آکار کی وستو سیمت آکار کی وستو ان دو وستووں کو لے کر کے ان دو پرکار کے بیمبوں کو لے کر کے ہم پرتی بیمبوں کا نرمان کریں گے تو پہلا ہے بیمب وستو بیمب وستو مطلب جہاں پر وستو کو ایک بیمب کے روپ میں ایک بندو کے روپ میں لیا جائے جہاں وستو کو ایک بندو کے روپ میں لیا جائے یعنی کہ ایک سپارٹ کے روپ میں لیا جائے اور اسے ہم کیا کہیں گے بندو وستو کہیں گے اور سیمت آکار کی وستو کا عارض ہے کہ جہاں ہم وستو کا آکار سیمت کر دیں اور سیمت آکار کی وستو کو کیسے پردشت کیا جاتا ہے اس پرکار سے ہم ایک لائن کھیج دیتے ہیں لائن کا ایک سیرے میں ہم کیا لگا دیتے ہیں ایرو لگا دیتے ہیں یعنی کہ تیر کا نشان لگا دیتے ہیں تو یدی کہیں اس پرکار کا آپ کو دکھائی دے تو آپ سمجھ جانا ہے سیمی تاکار کے وسطو ہے سسیم وسطو ہے تو یہ ہمارے دو وسطوں کے کیا ہوگے پرکار اب ہم سمجھتے ہیں کہ پرتیبیمب کیا ہوتا ہے اگلا ہمارا آئے گا پرتیبیمب پہلے تو سمجھتے ہیں پرتیبیمب کیا ہوتا ہے پرتیبیمب کی یدی ہم سہی سی پریباشت دیں پرتیبیمب ایک پرکار کی پرکاشی چھایا ہے جو कی وسطو کے پرتیبیمب کو پردشت کرتی ہے تو یہ پرکاشی چھایا ہے جو کی وسطو کے کیا کر رہے ہیں پرتیبیمب کو پستوت کر رہے ہیں تو پریباشت لکھ لیتے ہیں یہ ایک پرکاشی چھایا ہے چھایا ہے جس کے دوارہ جس کے دوارہ ہمیں وستو کے سندھرب میں وستو کے سندھرب میں جانکاری جانکاری کیسے ہیں اس کا آکار اس کا روپ اس کا رنگ پرابت ہوتی ہے پرابت ہوتی ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں پرتیبیمب اب وہ پرتیبیمب بھی مکھی روپ سے دو پرکار کے ہوتے ہیں پہلا پرکار کا پرتیبیمب جسے ہم کہتے ہیں وستوک پرتیبیمب اور دوسرے پرکار کے پرتیبیمب کو ہم کہتے ہیں آبھاسی پرتیبیمب تو کون کون سے دو پرکار ہوگے پہلا ہم نے کہا وستوک پرتیبیمب واسٹوک پرتیبیمب یعنی جیسے ہم ریال ایمیج کہتے ہیں ریال ایمیج اور دوسرے جو ہمارا پرتیبیمب ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں آبھاسی پرتیبیم آبھاسی پرتیبیمب اور اسے کہتے ہیں ورچول ایمیج ورچول ورچول ایمیج تو ایک واسٹوک پرتیبیمب اور آبھاسی پرتیبیمب اب سمجھتے ہیں کہ واسٹوک پرتیبیمب اور آبھاسی پرتیبیمب کیسے ہوتے ہیں واسٹوک پرتیبیمب کا عرض ہے کہ جہاں پر پراورتن کے پسچات پرکاش کے رنے واسطو میں یدی کسی بندو سے گجر رہی ہیں میں ایک بار دوبارے سے آپ کو ریپیٹ کر کے بول رہا ہوں میری شبدوں پہ آپ دھیان دیجئے کہ واسٹوک پرتیبیمب کا تات پر یا اس کا عرض یہاں ہے کہ جہاں پر کسی واسٹو سے پراورتت ہو کر آنے والی پرکاش کرنے واسٹو میں کسی ایک بندو سے گجرے ایک سے ادھک پرکاش کرنے واسٹو سے پراورتت ہو کر کے آ رہی ہے اور کسی ایک بندو پر واسٹو میں مل رہی ہیں یا ملتے ہوئے اس بندو سے گجر رہی ہیں تو اس بندو پر جو پرتیبیمب بنے گا وہاں ہمارا کیسے ہوگا واسطوک پرتیبیمب ہوگا اور کیا خاص بات ہوتی ہے اس واسطوک پرتیبیمب کی کہ یہاں واسطوک پرتیبیمب میں یدی ہم کوئی پردہ رکھ دیں تو ہم کو پردے کے اوپر اس وسطو کا پرتیبیمب پرابت ہو جاتا ہے یعنی کہ اسے پردے پر پرابت کیا جا سکتا ہے کس کو واسطوک پرتیبیمب کو اور سیکنڈ ہم نے کہا کیا اس کی پریباسہ جہاں پرابرتن کے پشچات کے پشچات پرکاش کرنے واسطو میں ملتی ہیں واسطو میں ملتی ہیں تو وہاں جو پرتیبیمب بنتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں واسطوک پرتیبیمب کہتے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے اتنا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اب کہاں کہاں پر ہوتا ہے آپ دیکھئے آپ پروجیکٹر لیتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے سکولوں میں بہت سے ستھانوں پر پروجیکٹر کا استعمال کیا جاتا ہے تو پروجیکٹر میں کوئی چیزیں ڈالیں اور سامنے آپ دیوار پر یا کوئی پردہ لگا لیں وہاں پر کیا ہوتے ہیں اس پروجیکٹر کے چتروں کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہ جو پرتیبیمب بنتے ہیں وہ ہمارے کون سے پرتیبیمب ہوتے ہیں واسطوک پرتیبیمب ریالی میں جوتی ہے اس کے علاوہ آپ تھییٹر جاتے ہیں تھییٹر میں بھی وہی ہوتا ہے ایک پروجیکٹر ہوتا ہے سامنے ایک بڑا پردہ ہوتا ہے وہاں پر پردے کے اوپر آپ کو پورے کے پورے پرتیبیمب دیکھتے ہیں تو وہ جتنے پرتیبیمب ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں واسطوک پرتیبیمب ہوتے ہیں اب ہم بات کریں دوسرے پرکار کے پرتیبیمب کی جس کو کی ہم کہتے ہیں آبھاسی پرتیبیمب کونسا آبھاسی پرتیبیمب اب بات کریں آبھاسی پرتیبیمب کیا ہوتے ہیں بلکل اس کی وپریت باتیں جو ہوں گی وہ آبھاسی پرتیبیمب میں ہوں گی آباسی پرتیبیمبر کی پہلی بات تو یہی ہے کہ اسے پردے پر پرابت نہیں کیا جا سکتا تو پہلا کیا ہے اسے پردے پر پرابت نہیں کیا جا سکتا پہلا اور دوسرا بلکل اس کا اپنا کہ یہ کہتے تھے واسطوک میج میں کہ جہاں پراورتن کے پششات پرکاش کرنے واسطہ میں ملتی ہیں اور اس کے لئے کیا کہیں گے کہ جہاں سے جہاں پر پرکاش کرنے ملتی ہوئی پرتیت ہوتی ہیں ملتی ہوئی پرتیت ہوتی ہیں اور تھا تھا مل تو نہیں نہیں ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے پرکاش کرنے آ رہی ہیں کسی ایک بندو سے آتی ہوئی پرتیت ہوتی ہیں ملتی ہوئی پرتیت ہوتی ہیں تو ایسے بندووں پر جو پرتیبھم بنتے ہیں ان پرتیبھم کو کیا کہتے ہیں آباسی پرتیبھم تو مجھے لگتا ہے دونوں چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوگی سب سے ایمپورٹنٹ بات آپ کو یہاں بھی سمجھ نہیں ہے یہاں پر کہ پرتیبھم بنتے ہیں جدی وستو سے آنے والی دو پرکاش کرنے پرتیبھم بنتے ہیں پرتیبھم بنتے ہیں تب ہی اس بندو پر وستو کا یدی جائیں گے واسطہ میں تو واسطو ایک پرتیبھم بنے گا اور یدی کسی ایک بندو پر ملتی ہوئی پرتیت ہوں گی تو آباسی پرتیبھم بنے گا لیکن پرتیبھم بنتے ہیں جب وستو سے پراورتیت ہو کر آنے والی دو کرنے کسی ایک بندو پر ملے گئی تو کرنوں کی سنخیہ ایک سے ادھیک ہونی چاہیے تب ہی پرتیبھم بھم کیا ہوگا ان بندو پر پرابت ہوگا تو آپ اتنی چیز کو نٹ کیجئے پھر ہم آگے continue کرتے ہیں ابھی ہم نے یہاں سمجھا کی بھم تتھا پرتیبھم کیا ہوتا ہے اور بھم کے دو پرکاروں کو سمجھا ساتھ ہی ہم نے سمجھا کی جو پرتیبھم بنتا ہے وہاں بھی دو پرکار کا ہوتا ہے آباسی تتھا واسٹیبھک پرتیبھم اب ہم سمتل درپن کی دوارہ جو پرتیبھم کی رچنا ہوتی ہے اس کو سمجھتے ہیں تو ٹاپک ہمارا ہے سمتل درپن دوارہ بنا پرتیبھم سمتل درپن دوارہ بنا پرتیبھم امیزڈ فارمڈ بائی پلین میرر تو کس پرکار سے بناتے ہیں ہم نے کہا اس پرکار سے ہم نے ایک یہ سمتل درپن لیا یہاں ہم نے سب سے پہلے ایک سمتل درپن بنا دیا ہے اور یہاں ہم نے اس کے ایک طرف کیا کر دیئے پالش ہو رکھی ہے آپ جانتے ہیں یہ رجت دھاتو کی پالش ہوتی ہے جس کے اوپر ایک لالنگ کا پینٹ لگایا جاتا ہے رجت دھاتو کی پالش کو بچانے کے لئے اب اس کے دورہ ہم پرتیبھم کی رچنا کریں گے اس کے لئے سب سے پہلے ہم جو وسطو لے رہے ہیں وہاں لیتے ہوں بندو وسطو ہے اس پرکار سے یہاں جو وسطو ہے یہ بندو وسطو ہے تو اس وسطو کا ہمیں اس سمتل درپن کے دورہ ایک پرتیبھم کی رچنا کرنی ہے تو ہمیں سب سے پہلے اس بندو سے دو پرکاش کرنے لے جانی پڑے گی درپن کی طرف تو پہلی پرکاش کرن ماں لیتے ہیں ہم لے جا رہے ہیں اس پرکار سے ہم لے رہے ہیں پہلی ہم نے پرکاش کرن یہ لے لی اور دوسری پرکاش کرن ہم یہ لے رہے ہیں اس پرکار سے لے لیتے ہیں یہ دو پرکاش کرنے لے لی جن بندو پر یہ پرکاش کرنے درپن پر آپتیت ہو رہی ہیں ان بندو کو نام لے لیتے ہیں یہ کیونکہ بندو وسطو ہے اس لیس کو پرپریزنٹ کر رہے ہیں O سے O یعنی ki object وسطو یہ بندو وسطو ہے جس بندو پر یہ ٹکرائی مان لیتے ہیں یہ بندو ہمارا ہے اس بندو کو میں نے نام لے لیا M1 اور جس بندو پر دوسری پرکاش کرن ٹکرائی اس بندو کو نام دے دیا مان لیتے ہیں M2 اب ان بندو پر ہم کیا کریں گے ابھی لنبو کی رچنا کر دیں گے کیونکہ ہمیں پرتیمی بنانا ہے تو پرتیمی بنانے کے لئے آپ جانتے ہیں پراؤرتن کے نیموں کا اپیوں کرنا پڑے گا اور پراؤرتن کے نیم کا اپیوں کریں گے تو نشید روپ سے آپ کو ابھی لمب记ی آشکتہ ہوگی یہ ہم نے کیا کر دیا یہاں پر ابھی لمبگی رچنا کر دی اب ابھی لمبگی رچنا کر رہے ہیں تو یہاں کون ہمارا کیا ہے یہ ہماری کرن کونسی آپتیت کرن ہم پہلے بات کر چکے یہ پہلے نمبر کی آپتیت کرن ہے تو اس کے دورہ اس ابھیلمب کے ساتھ دھیان رکھے گا یہ کیا ہے ابھیلمب اور یہاں بھی کیا ہے ہمارا ابھیلمب تو اس والے ابھیلمب کے ساتھ پہلی آپتیت کرن جو کون انتریت کر رہی ہے اس کو ہم آئی سے رپریزنٹ کریں گے آئی کیوں کیونکہ آپتیت کرن کو انگلیش میں انسیڈنٹ رے کہتے ہیں تو اس کا پہلے لیٹر یعنی کہ آئی اور چونکہ پہلی کرن ہے اس کو کس سے بریزنٹ کریں گے آئی ون سے اسی پرکار یہ جو دوسری کرن ہماری یہاں سے گئی ہے اس کرن کو ہم دوسری نمبر کی کرن کہہ رہے ہیں اور یہاں ابھیلمب کے ساتھ جو کون انتریت کرے گی یہ والا کون اس کو کہیں گے ہم یہ کونسا کون ہے آئی ٹو کون ہے تو اب ہمارا کو جو پراورتن کا نیم کہتا ہے پراورتن کا دوسرا نیم کہتا ہے آپ تن کون پراورتن کون کے برابر ہونا چاہیے اس کا عرث ہی یہ ہوا کہ جتنا کون آئی ون ہوگا اتنا ہی کون کتنا ہوگا تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ جتنا کون آئی ون ہے اتنا کون بنا لیتے ہیں لگ بھگ لگ بھگ اس پرکار سے بنا رہے ہیں اس کو ہم دوسرے پینسے یہ دی بنا دیں تو آپ کو تھوڑا سا زیادہ کیلئر ہو جائے گا پراورتیت کرن کو یہ ہم نے بنا دیا ہے یہ ہماری کونسی ہوگی پراورتیت کرن ہوگی یہاں جو کرن ہے یہ ہماری کونسی ہے پراورتیت کرن پراورتیت کرن پراورتیت کرن کونسی نمبر کی ہے یہ پہلے نمبر کی اسی پرکار سے یدی ہم اس کرن کو تھوڑا پیچھے کی اور لے جائیں تو یہ ہمیں ایسی جاتی ہوئی پرتیت ہوگی اسی پرکار یدی اس کرن پر بھی بنائیں یہ آئی ٹو کرن ہے ہماری اس کو یدی ادھر کی اور بنائیں تو یہاں بھی جتنا آپ تنکون یہ اتنا ہی اس کا بنائیں تو یہ اس طریقے سے بنے گا دیکھیں تو یہاں جو کرن ہے یہ ہے پراورتیت کرن یہ پراورتیت کرن پہلی یہ پراورتیت کرن نمبر دو اور یہاں جو کون بنے گا یہ ہمارا پراورتن کون ہوگا آر ٹو اور یہاں والا جو پراورتن کون ہوگا یہ ہوگا آر ون اب یہاں پر کوئی ایک وقتی نتری کا لگا کر کے اس کو دیکھ رہا ہے جس پر یہ دونوں کرنے آ رہی ہیں جو جیسے سے ادھر کی اور جائے گے کرنوں کی بیچ کی ڈسٹنس بڑھ رہی ہے یادی ان کرنوں کو پیچھے کی اور ملائیں تو ہم دیکھتے ہیں یہ کسی ایک ہی بندو سے آتی ہوئی پرتیت ہوتی ہیں اس پرکار سیدھی ملائیں تو یہ ایک ہی بندو سے یہاں سے آتی ہوئی پرتیت ہوتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اس بندو وستو کا اس وقتی کے لئے جو یہاں نتری کا لگا کر کے دیکھ رہا ہے اسے یہاں وستو یہاں دکھائی دے گی یعنی کہ اس کی image یہاں پر بنے گی تو یادی یہاں کیا ہے وستو تو یہاں پر کیا بنے گا اس کا پرتیبیمب اب یہاں پرتیبیمب جو بن رہا ہے یہ واسطوں میں کرنیں آتو اس دشاں میں رہی ہیں ان کرنوں کو ہم یہ دیکھتے ہیں سٹریت لائن سے ملا لیں یہ آتو ایسے رہی ہیں کرنیں اس طریقے سے لیکن پیچھے ملانے پر یہ کسی ایک بندو سے آتی ہوئی پرتیت ہوتی ہیں تو یہاں جو بندو ہے وہی پر کیا بنے گا وستو کا پرتیبیمب بنے گا اور چونکہ یہ درپن کے پیچھے کی اور بن رہا ہے اس کو کسی پردے پر نہیں لیا جا سکتا اس لئے یہاں پرتیبیمب کیا ہوگا آبھاسی پرتیبیمب آپ یہ بھی دھیان رکھیں گے یہ ہوگا آبھاسی پرتیبیمب اور جتنی یہاں سے لے کے یہاں تک کی دوری ہوگی اتنی دوری یہاں سے لے کے اس پرتیبیمب تک کی ہوگی یہاں دوری آر ہے تو یہاں دوری بھی کتنی ہوگی آر تو اس پرکار سے ہم کیا کر سکتے پرتیبیمبوں کی رچنا کر سکتے تو یہاں تو ہم نے ایک بندو وستو لے کر کے اسی وستو کا پرتیبیمب بنایا اب مان لیتے ہیں ہم نے کوئی ایک وستو ہی لے لیتے ہیں اور تب اس کے بعد پرتیبیمب کی رچنا کرتے ہیں تو کس پرکار سے کریں گے ہم نے یہاں پر ایک میرر بنا لیا مالیتا یہاں میں نے ایک درپن بنا لیا اور اس کے آگے یہاں پر میں نے ایک وسطو بنا لی یہاں ایک وسطو بنا لی اب یہاں وسطو بنای ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس کے دو چھوڑ ہم لے رہے ہیں ایک یہ والا اور ایک یہ والا ایک ٹاپ اور ایک باٹم تو یہاں سے ہم کہہ رہے ہیں کہ دو پرکاش کرنے گئی ایک پرکاش کرن تو سیدھی جائے گی آپ جانتے ہیں یہ سیدھی گئی جب سیدھی پرکاش کرن گئی ہے یہاں سے تو یدی سیدھی جائے گی تو سیدھی واپس آ جائے گی کیونکہ آپ تن کون پراورتن کون کے برابر ہوتا ہے تو یدی یہ نبی ڈگری کا کون بنائے گی کیونکہ اسی بندو پر کیا بنے گا یہ حوالہ ابھی لمبے بھی بنے گا یہ جو ہم نے ابھی لمبے بنایا ہے تو یدی آپ تن کون نبی ڈگری کا تو پراورتن کون بھی 90 کا یہ ادھر ہی کیا اور واپس آ جائے گی ٹھیک اسی پرکار نچلے والے وندو سے بھی یہاں پر کوئی گئی تو 90 دگری سے ادھر ہی کیا اور گئی یا 90 دگری سے یہاں سے واپس آ گئی ان کرنوں کو یہاں پیچھے کیا اور بڑھائیں تو اس پرکار سے بڑھا سکتے ہیں تو اس والے وسطو سے یعنی ہم کہہ رہے ہیں وسطو جو ہے یہ ہماری سیمیت آکار کی وسطو ہے جیسے ہم ہم نے کہتا ہے وسطویں دو پرکار کی ہوتی ہے تو یہ سیمیت آکار کی ہے سیمیت آکار کی وسطو ہے اس والے چھوڑ کو مان لیتے ہیں یہ اے ہے اور یہ والا چھوڑ کیا ہے بی تو اے سے اور بی سے ہم نے ایک کے کرنے بھیجی اب ایک ایک اور بھیجی نہیں گئی پرتی بیمہ بنانا ہے تو میں نے یہاں پر رکھا اور ایک اور رکھا بھیج دی ایک یہاں پر بھیج دی اور ایک میں نے یہاں پر بھیج دی یہاں میں نے دو کرنے بھیج دی اسی بندو سے دوسری کرنے یہاں بھیج دی اور ایک یہاں پر بھیج دی تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں دونوں کے دونوں یہ دیکھ کرنے ہیں تو یہاں پر ابھیلمب بھی کھینچنا پڑے گا تو میں نے یہاں پر ایک ابھیلمب بھی کھینچ دیا یہ ہمارا کیا ہے ابھیلمب ہے ایک یہ والا ابھیلمب اور ایک یہ والا ابھیلمب تو یہاں اپتن کون آئی ون ہے تو یہاں اپتن کون میں نے کہا ماللاتیں آئی ٹو ہے تو یہاں اپتت کن ہے تو نشلی ط paralyzed پراورتت کن تو اب ہم کیا کریں گے پراورتت کن کی رچنا کرتے ہیں تو پراورتت کنی بناتے ہیں یہ میں نے اس طریقے سے بنا دی جتنا اپتن کون ہے اترا ہی میں نے پراورتت کن بنا دیا تو پراورتت کنی یہ نکل گئی یہ آپ تنکون I1 ہے تو پراورتن کون کیا ہو جائے گا R1 اٹھیک اسی پرکار سے یہاں سے میں ادھر کی بھی بنا سکتا ہوں یہ پراورتت کرن نکل گئی جدی آپ تنکون I2 ہے تو پراورتن کون کیا ہوگا I2 یہ کونسی کرن ہے پراورتت کرن اب یہاں پر جدی کوئی ایک ویکتی کھڑا ہو سامنے تو وستو کا پرتیبیمو کہاں ملیں گے ہم نے بتایا کہ کسی بندو وستو سے جدی پرتیبیمو آپ کو تیار کرنے تو کم سے کم دو پراکاش کرن آپ کو پراورتت بنانی پڑے گی تو اس بندو وستو سے ایک پراکاش کرن یہ ادھر کی اور گئی ہے اور یہی واپس آگئی دوسری کرن یہاں سے نکلی یہاں پر پہنچی ہے اور یہاں سے پراورتتوں کے ادھر آگئی اس کرن کو ادھر پیچھے کی اور ملائے جائے کیونکہ آگے تو یہ دونوں کرنیں ملے گے نہیں یہ آگے کی اور کہاں جاری ہے یہ کرن یہ جو پراورتتوں کے آگے وہ اس دشاں میں جاری ہے اور یہاں پراورتت في کرن کس دشاں میں جاری ہے اس دشاں میں جاری ہے تو جیسے سے آگے بڑھیں گے تو دور ہوتی جائیں گے تو کبھی نہیں ملے گی تو ان کو پیچھے کی اور ملا رہے ہے تو اس آران والی کرن کو پیچھے کی اور ملائیں تو یہاں ہمارا بن جاتا ہے بندو یہاں پر ملتی ہیں اور اس پرکاش پرکار اس کرن کو پیچھے کی اور بلائے جائے ایسے کر کے ایسے ملائیں تو یہ اس بندو پر ملتی ہیں تو ایسے ملائیں ایسے کر کے ایسے ملائیں یہاں میں نے بندو دونوں کے دونوں ملا دیا تو یہاں جو بنے گا یہاں کیا بنے گا وستو کا پرتیبیم ہوگا اس اے بھی وستو کا پرتیبیم اے ڈش بی ڈش پر بنے گا تو اس پرکار سے ہم پرتیبیم بو کی رچنا کو سمجھ سکتے ہیں آپ کو ایک بات گانٹ باندھ کے رکھ لینی ہے پکی کر لینی ہے یدی کسی بھی وستو کا پرتیبیم بو بنانا ہے تو اس کے کسی ایک بندو سے کم سے کم دو پرکاش کرنے آپ کو لے جانی ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ وہاں کرنے واسطہ میں مل رہی ہیں یا آباسی مل رہی ہیں یہاں واسطہ میں اس لیے نہیں مل رہی جیسے میں نے بتایا کہ پہلی پرکاش کرنے اے بندو سے گئی اس دشاہ میں ادھر کی اور گئی تھی یہ والی کرن اور کیونکہ یہاں پر نبی ڈگری کا اس نے انگل بنایا تو یہی سے واپس آگی تو یہ کرن اس دشاہ میں چلی گئی دوسری پرکاش کرنے ہم نے یہاں سے بھیجی اور اس نے پراورتن کے پرچھا تو اس دشاہ سے واپس آگی تو جیسے اسے آگے بڑھ رہی یہ کرنوں کی پیچھ کی ڈسٹنس بڑھتی جا رہی ہے تو یہ آگے تو کہیں نہیں ملے گی واسطوں میں تو کہیں نہیں ملنے والی اب یدی یہاں پر سے ہم نتری کا لگا کر کے دیکھیں تو اس وقتی کو ایسا لگا ہے جیسے یہ دونوں کی رینے یہ والی اور یہ والی اس بندو سے یہاں پر مل رہی ہے درپن کے بھیتر تو ہم کہیں گے یہاں پر کیا بنے گا اے کا پرتیبیم اے ڈسٹ پر بنے گا اور ٹھیک یہی پرکریا کیا ہے ب کے ساتھ ہے تو اے بی واسطوں کا پرتیبیم اے ڈس بی ڈس پر بن جائے گا تو اس پرکار سے ہم پرتیبیم کو سمجھ سکتے ہیں اب یہاں پر جو سمتل درپن کے دوارہ پرتیبیم ہو بنتے ہیں ان کی کیا کیا خاص باتیں ہیں پہلی بات سمتل درپن دوارہ بنا پرتیبیم پہلے تو آپ یہ دیکھیں یہ سیدھا بنتا ہے پہلا پرتیبیم کی کیا خاص بات ہے یہ سیدھا بنے گا دوسری خاص بات ہے کہ جتنا واسطوں کا آکار ہوگا اتنا ہی پرتیبیم کے آکار ہوگا یعنی کی واسطوں کے آکار کے برابر برابر بنتا ہے دوسری بات تیسری بات جتنی دوری واسطوں کی درپن سے ہے اتنی دوری پر پرتیبیم بنے گا یا یہاں سے یہاں تک کی دوری آر ہے تو پرتیبیم کی دوری بھی کتنی ہوگی آر ہی ہوگی درپن سے تو درپن کے آگے سمتر درپن کے آگے تو جتنی آگے کے اور رکھی رہے گی جتنی دور رکھیں گے پرتیبیمب اس کے پیچھے اتنی دوری پر بنے گا یعنی کی پرتیبیمب درپن کے پیچھے درپن کے پیچھے اتنی ہی دوری پر بنتا ہے بنتا ہے جتنی دوری پر وستو رکھی ہو وستو رکھی ہو تیسری تین چوتھی بات دیکھیں چوتھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے چوتھی بات یہ ہے کہ اس میں پاشرک وستھاپن ہوتا ہے پرتیلوم ہوتا ہے جسے literal inversion کہتے ہیں انگلیش میں پاشرک وستھاپن کیا ہوتا ہے لکھتے ہیں پرتیبیمب پرتیبیمب میں وستو کے ساپیکش پاشرک پرتیلوم ہوتا ہے پرتیلوم ہوتا ہے پاشرک پرتیلوم کار تھا کہ جو ہماری بائیں طرف ہے وہ پرتیبیمب کی دائیں پاشرک پرتیلوم بن جاتا ہے پرتیبیمب کا تو یہ ہم کو چار باتیں دھیان نہ رکھنی ہے اب بات آتی ہے کہ سمتل درپن کے اپیوگ کیا ہیں تو سمتل درپن کے اپیوگ کافی آسان ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں ہم اپنے گھروں پر وستووں کو دیکھنے کے لیے اپنا پرتیبیمب دیکھنے کے لیے کس کا اپیوگ کرتے ہیں سمتل درپن کا اپیوگ کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوا سجاوٹ میں سمتل درپن کا اپیوگ کیا جاتا ہے آپ دکانوں میں جائیے اور وہاں پر آپ شو روم میں دیکھتے ہیں کہ جو شاپس چھوٹی ہوتی ہیں ان میں دیواروں کے ساتھ میں درپن لگا کر کے کم جو دیوار جو ہوتی ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں دکان ہوتی ہے اس کی گہرائی کو بڑھائنے کا پریتنا کیا جاتا ہے تو درپن یہ دی لگا دیے جائیں تو دکانیں کیا دیتی ہیں میں گہری دکھائی دیتی ہیں تو ایک طرح سے اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ پریسکوپ میں دیکھا ہوگا یا کلائدوسکوپ میں جس میں الگ الگ انگل پر ہم کیا لگا دیتے ہیں 60 دیگری کے انگل پر درپن لگا دیتے ہیں وہاں پر کیا کیا جاتا ہے سب جگہ سمتل درپن کا اپیوگ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ہم کہہ سکتے ہیں مان لو جب ہم چلتے ہیں تو بہت بار موڑوں پر جہاں پر ایسا لگتا ہے کہ درگھٹانہ کی سمباؤنا ہے وہاں پر بھی سمتل درپن لگا دیے جاتے ہیں جس سے ایک طرف سے یہ دی ویکتی آ رہا ہے تو اس کو دوسری طرف سے آتا ہوا ویکتی سمتل درپن پر دیکھ جائے یا درپن پر دیکھ جائے جس سے وہ کیا ہو جائے سچیت ہو جائے تو ان سب طریقوں سے ہم کیا کر سکتے ہیں سمتل درپن کے اپیوک اٹھا سکتے ہیں اپیوک کالاب لے سکتے ہیں تو پیارے بچے یہاں آج ہم نے سیکھا بیمب پرتی بیمب کے بارے میں بیمب کے دو پرکار پرتی بیمب کے دو پرکار سمتل درپن دوارہ کس پرکار سے پرتی بیمب بنتا ہے جو پرتی بیمب بنتا ہے وہاں بندو یدی وستو ہوگی تو کس پرکار سے پرتی بیمب بنے گا اور جو یعنی سیمی تاکار کی وستو ہوگی دوسری کنڈیشن تو پرتیبی کس پرکار سے بنے گا یا دونوں ہی پرکریاں آپ کو آنی چاہیے بھلے ہی NCRT نے اس کو اتنا ڈیٹیل میں نہیں سمجھایا لیکن آپ کو آنی چاہیے آگے کے حساب سے دیکھا جائے اگلی کلاسز کے حساب سے دیکھا جائے یا بورڈ ایکزام کے حساب سے دیکھا جائے تو اتنی چیزیں آپ کو آنی چاہیے اور لاسٹ میں سمتل دربن دور ہے جو پرتیبی منتا ہے ان کی کیا وششتائیں ہوتی ہیں سمتل دربن کے اپیوگ یا دی یہ چیزیں آپ کو پوری کی پوری آگئی تو سمجھ لیے آپ کا یہ جو پہلا ٹاپک تھا یہ آپ کا کلیئر ہوگیا تو آپ انہیں نوٹ کیجئے تو پھر ملتا ہے اگلی کلاس میں تب تک کے لیے گوڈ بائی